چین بھارت سے گیم کھیلنے لگا متنازعہ علاقے پر چین لے کر نیا نقشہ جاری کر دیا چینی فوج نے بھارت سے حاصل کیے گئے متنازعہ علاقے پر بڑے الفاظ میں چین لکھ دیا ہے چینی فوج نے پرنگونگ جھیل کے کنارے ایک سو اسی جھومپنیاں تیار کر دی ہیں جھومپنیاں بنا کر جس علاقے پر چین لکھا گیا ہے اس پر بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے چین نے بھارت کے ساتھ متنازعہ علاقے کے ایک ٹکڑے پر جلی حروف میں چین لکھ دیا ہے سیٹیلائٹ سے لی جانے والی تصویر کے مطابق اس جگہ پر منڈیٹرین زبان میں لکھا گیا ہے جس کا مطلب چین ہے یہ ہماریہ کے متنازعہ علاقے کا ایک دور دراز علاقہ پنگونگ جھیل کے کنارے پر واقعہ ہے اس پنگونگ جھیل کے کنارے پر بھارتی اور چینی فوج کے مابین تصادم ہوا تھا جس کے نتیجے میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے چین نے اس متنازعہ علاقے کا نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں نئے حاصل کیے گئے علاقے کو چین کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے اور یہاں پر جھمپڑیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں پنگونگ جھیل کے کناروں کو دو انگلیوں کی طرح تقسیم کیا گیا ہے جس پر ایک سے آٹھ تک گنتی لکھی گئی ہے جس سے بھارت کا دعویٰ ہے کہ آٹھ تک گنتی کا علاقہ بھارت کا ہے جبکہ چین کے مطابق چار تک بھارت کا جبکہ اس سے آگے چین کا علاقہ شروع ہوتا ہے پنگونگ جھیل وادی گلوان سے دور اس جگہ پر واقعہ ہے جہاں سے بھارت اور چین کی سرحت کا تائین ہوتا ہے یا پھر اگر کہا جائے کہ پنگونگ جھیل بھارت اور چین کی سرحت کا تائین کرتی ہے تو بے جانا ہوگا پنگونگ جھیل وادی گلوان کے جنوب میں 75 میل پر واقعہ ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں دونوں ممالک میں حالیاں جھڑپے ہوئی ہیں اور اب اسی علاقے پر چین اپنے فوجی اڈے بنا رہا ہے جبکہ چین حال ہی میں جاری اس تنازعے پر کوئی بات نہیں کر رہا بھارت اور چین کے موین ہماریا کی سرحت صدیوں سے متنازعہ ہے لیکن 1960 کی دہائی کے بعد دونوں ممالک کی لڑائی نے پھر سے زور پکڑ لیا ہے اٹھارویں صدی میں اس کا مقابلہ روسی چینی اور برطانوی سلطنتوں نے کیا اور ہندوستان کی ازادی کے بعد اس خطے پر ملکیت مزید الہج گئی چین اس خطے کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو تجارتی راستہ مہیا کرتا ہے بیجنگ میں اس خطے کی وجہ سے حالیہ لڑائیوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہندوستان اس کو اوور لینڈ کی اہم رہداری سے الگ کر دے گا اور اسے میک مہون لائن کے نام سے جانا جاتا ہے جسے چین میں نہیں صرف ہندوستان کی جانب سے تسلیم کیا جاتا ہے موسیقی